زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ جہاں سے سمندر کے کنارے کو دیکھنے وعدوں نے اطلاع دی کہ کنارے پر بہت سے لوگوں کا خجم ہو رہا ہے جزیرے کے لوگ کنارے پر آ کر جمع ہو رہے تھے اور ان میں زیادہ تعداد زرد لوگوں کی تھی گویا زرد روحوں کو مقامی عوام پر فوکیت حاصل تھی بشک کہہر علود نظروں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا شمانہ میرے نزدیک خاموش کری تھی ان سارے معاملات پر وہ کچھ نہیں بولی تھی پھر بہت سی کشتیاں سمندر میں اتاری گئیں جن میں چپو چلانے والوں کے زیوا کوئی نہیں تھا صرف ایک کشتی میں چند افراد موجود تھے یقیناً وہ کوئی پیغام دائے تھے خاموش کریب آنے کا انتظار کرنے لگے اور تھوڑی دھیر کے بعد کشتی قریب پہنچ گئی تب ایک آدمی نے نیچے سے چیک کر کہا جہاز کا سردار کون ہے میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں تم اس سے بات کرو سبوتا بشک نے کہا اوہ تم بات کرو بشک جہاز کے سردار تم ہو میں نے مسکرات ہوئے بشک سے کہا نہیں سبوتا میں صرف زیفداز کا خادم ہوں اور اس کے آقام کی بابندی کروں گا خود میری ذینی کیفیت دوسری ہے اور طور اسے قبول نہیں کر سکوں گا میں جہاز کے سردار سے بات کرنا چاہتا ہوں جزیرے کے سربراہ تارس کا پیغام اس کے لیے ہے نیچے سے پیر آواز آئی اور بالاخر میں آگے بڑھایا مجھ اندازہ تھا کہ بشک کو میری آقامات سے اکتلاف علیکن بیرحال میرے رگوں میں خون کے روانی تیز نہیں تھی میں اپنے مشن سے بھٹکنا نہیں چاہتا تھا کیا بات ہے کہو میں نے کہا سردار تارس تم لوگوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ کنارے پر آ چکا ہے اور اس نے یہ کشتیاں تمہارے لیے بھیجیں گے تم سب ان کشتیوں پر اتر آو سردار تارس تمہیں دوستی کا پیغام دیتا ہے وہ تمہیں جزیرے پر اپنا میمان بنانا چاہتا ہے نیچے کڑے ہوئے شخص نے کہا بیشک بھی میرے پاس آکڑا ہوا تھا کیا خیال ہے بیشک میں نے پوچھا اگر اس نے دوستی کا پیغام دیا ہے تو اس میں کوئی حرچ نہیں ہے ہم اسے مل کر اس کے خیالات کا اندازہ بھی لگا سکیں گے اور یہ بھی معلوم کر سکیں گے کہ جزیرے پر زرد روحوں کی تعداد کیا ہے اور وہاں کے معاملات میں وہ اس قدر دخیل کیوں ہیں خود وہاں کی عوام انہیں کس نگاہ سے دیکھتے ہیں بیشک نے جواب دیا اور میں ترہم امیز نگاہوں سے بیچارے بیشک کو دیکھنے لگا جو صرف اکم اللہ کا ذہن رکھتا تھا سادگی والا اور جلدی سے متاثر ہونے والا تاہم میں نے تارز نہیں کیا تارز کے انداز میں مجھے کھوٹ محسوس ہوئی تھی لیکن بہرحال حالات سے نمٹا جا سکتا تھا اس لئے میں نے زیادہ پسو پیش نہیں کیا اور تیار ہو گیا ٹھیک ہے ہم نیچے آ رہے ہیں بیشک تم صرف چند لوگوں کو جہاز کے نگرانی کے لیے یہاں چھوڑ دو اور باقی لوگوں کو کشتیوں پر اتر جانے کے عدایت کر دو ٹھیک ہے سب ہوتا بیشک نے کہا اور چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد بیشک واپس آ گیا اور جہاز کے تمام لوگ اس سمت آ گئے جہاں سے وہ رسی کی سیڑھیوں کے ذریعے اتر سکتے تھے تب بیشک کی اشارے پر ایک کشتی جہاز سے آ لگی اور جہاز کے ملاحن نیچے اترنے لگے تھوڑی دیر کے بعد وہ کشتی میں تھے کچھ دیر کے بعد کشتی آگے بڑھ گئی اور دوسری کشتی جہاز کے ساتھ آ لگی آہستہ آہستہ تمام لوگ کشتیوں میں منتقل ہو گئے صرف چھیں آدمی جہاز پر شوڑ دیئے گئے جو جہاز کے نگران تھے اور اس کے اطلاع اس شخص کو بھی دے دی گئی جو ہم لوگوں کو لینے کے لیے آیا تھا سب سے آخر میں میں شمانہ اور بیشک بھی ایک کشتی میں اتر گئے اور ہماری کشتی بھی ساحل کی طرف روانہ ہو گی ہمارے تمام ساتھی ساحل پر اتر چکے تھے میں چاروں طرف سے چکننا تھا اور اس مجمع کو دیکھ رہا تھا جس میں زرد روح لوگوں کی کتار سیادہ نظر آ رہی تھی تب لوگوں کا مجمع ہٹا اور ترمیانی عمر کا ایک آدمی آگے بڑھایا عجیب سے لباس میں ملبوس تھا تیرے سے خاصا مکار نظر آتا تھا اس کے ہونٹوں پر مسکرات تھی اور آنکوں میں غالباً معنوی محبت اس نے آ کر بڑے تپاک سے مجھ سے معنکہ کیا اور مسکر آ کر بولا خوش آمدید خوش آمدید زفداز کے نمائندے خوش آمدید تم ہی اس جہاز کے سربراہ معلوم ہوتے ہو خواہ میں نے جواب دیا کیا نام ہے تمہارا اس نے بڑے پیار سے پوچھا سبوتا اوہ سبوتا بڑا مقدس نام ہے میں سبوتا کو سلام پیش کرتا ہوں غالباً یہ یہ اس کی نگاہیں شمانہ کی طرف اٹھکیں میں نے محسوس کیا کہ وہ شمانہ کو دیکھتا رہ گیا ہے یہ شمانہ ہے میں نے آئستہ سے جواب دیا وہ بڑے اعترام سے شمانہ کی طرف جھکا اور پھر سیدھا ہو گیا لیکن اس کی نگاہیں ابھی تک شمانہ کی چہرے پر جمی تھی تب اس نے چوک کر کہا خوش آمدید خوش آمدید شمانہ خاصہ اعمق معلوم ہوتا تھا عورت کے معاملے میں بہرحل میں نے اس پر اعتراض نہیں کیا تھا اس نے بشک سے بھی محانکہ کیا اور محبت بھر لیاجہ میں پولا آؤ میرے دوستو میرے مہمانو تم نے مانگا کہ اس ساحل پر قدم رکھا تو ظاہر ہے تم میرے مہمان ہو اور ہاں یہ تم نے کیا بات کہی کہ تم جہاز کے لیے ضروری سامان لے کر روانہ ہو جاؤ گے کیا یہ ممکن ہے کہ زیفداز کا نوائندہ میرے پاس آئے اور میں کہ ایک دن بھی اس کی قاطر مدارت نہ کر سکوں تم میرے مہمان ہو اور کم از کم تم دو دن تک میرے مہمان رہو گے اس کا بات روانہ ہو گے انضرورت کی ہر چیز تمہیں مہیا کر دی جائے گی وہ اتنی تیزی سے بکواس کر رہا تھا کہ ہم لوگوں کو بولنے کا موقع ہی نہیں مل سکا بشک البتہ متاثر نظر آ رہا تھا ظاہرہ وہ جذباتی انسان تھا ان لوگوں کے رویہ سے اسے غصہ آیا تھا اور وہ مارنے مرنے پر آمادہ تھا لیکن تارس کی باتوں سے وہ خاصا متاثر ہو گیا تھا اور اب وہ خوش و خرم اور مطمئن نظر آ رہا تھا تو میرے مہمانوں میرے ساتھیوں میرے دوستوں آؤ میرے ساتھ آؤ اس نے کہا اور ہمارے درمیان آ گیا اس کا ایک ہاتھ میرے شانے پر تھا اور دوسرا ہے بشک کہ شانے پر شمانہ ہمارے ساتھ تھی تارس کے دوسرے ساتھی جہاز کے لوگوں کے ساتھ آ رہے تھے بزائر ان لوگوں کا رویہ برا نہ تھا اور میں بھی دعوے سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نے جو کچھ سوچا ہے وہ درست ہی ہے ممکن ہے تارس ایک بے ضرر انسان ہو اور خوش اخلاق بھی اور اگر وہ ہمیں خوش اخلاقی سے یہاں لیا ہے تو ظاہر ہے زردر لوگوں کی یہ کیفیت ہمارے لئے اتنی زیادہ پریشان کن نہیں تھی ہم تارس کے مہمان تھے اور کچھ عرصہ کے بعد یہاں سروانہ ہو جاتے ظاہر ہے ہم نے وہاں مکانات قدرے بڑے بڑے اور کسی قدر بہتر بنے ہوئے تھے پہاڑ کے سرک پتروں سے تراشے ہوئے ایک بہت بڑے مکان میں ہمیں ٹھہرایا گیا جس کا دروازہ بیچ چٹان ہی کا بنا ہوا تھا اور خاصہ مضبوط نظر آ رہا تھا دو پہرداروں نے سنگ کی دروازہ کھولا اور تارس نے ہم سب کو اندر آنے کے لئے کہا مکان اتنا وسیع اور کشادہ تھا کہ جہاز کے تمام آدمی بہ آسانی اس میں سما گئے اندر سے اس مکان کے زیادہ حصے نہیں تھے بلکہ وہ ایک وسیع اور کشادہ حال کی شکل میں تھا جس کے چاروں طرف دیوارے اور چٹ تھیں البتہ دروازہ ایک ہی تھا جس سے گزر کر ہم لوگ اندر آئے تھے تارس نے سب کو بیٹھنے کے لئے نشستیں پیش کی اور پھر خود بھی میرے بشک اور شمانہ کے ساتھ یہ مکان کے ایک حصے میں آ گیا اور ہمیں بیٹھنے کے لئے کہا پھر وہ خود بھی ہمارے سامنے ہی ایک نشست پر بیٹھ گیا ہا تو میرے دوست کیا نام بتایا تھا تم نے غالباً سبوتا بڑا اچھا نام ہے بڑا ہی دلکش تو مجھے حیرت ہے اس بات پر سبوتا کہ زیوداس اس جہاز میں تمہارے ساتھ نہیں ہے اس نے مسکرات ہوئے کہا ہاں زیوداس ہمارے ساتھ نہیں ہے کیوں آخر کیوں اور آخر تم کہاں جا رہے تھے کس سمیشن پر جا رہے تھے یہاں تک کیسے آگئے مجھے تمہاری آمد پر خاصی حیرت ہوئی ہے اس نے پوچھا زیوداس نے کچھ کام میرے سپرد کیا تھا جسے انجام دینے کے بعد میں شکایہ واپس چاہ رہا تھا ظاہر ہے ایک طویل سفر کے بعد بہت سے چیزوں کی ضرورت پیدا ہو جاتی گئے اور صورتحال ایسی بھی نہیں ہے کہ کسی کشتی میں جاتے ہوئے کچھ سوچنا پڑے میں نے جواب دیا یقیناً یقیناً اور پھر شبالہ کی ساری بستیاں اسی کے اقامات کے پابند ہیں لیکن ہاں افسوس زیوداس تو شبالہ کا مخالف ہے شاید وہ ان بستیوں کو دشمن کے بستیاں سمجھتا ہوگا کیوں ٹھیک ہے نا زیوداس اپنے افعال کا خود سے مادار ہے وہ جس انداز میں سوچتا ہے اس کے غلام اسے اس سوچ سے ہٹا نہیں سکتے جہاں تک مسئلہ ہے اس بات کا کہ وہ کس بستی کو دشمن سمجھتا ہے اور کس بستی کو دوست ہے تو یہ اس کا ذاتی فیل ہے خمرہ اس سے کیا تعلق ہے میں نے تیز لیا جمعہ کا اوہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بھی درست ہے واقعی تمہارے اس سے کیا تعلق بہر صورت تم تاریس کے مہمان ہو اور یہاں کسی قسم کی تکلیف اٹھانی کی ضرورت نہیں ہے جس طرح چاہو رہو جب تک چاہو رہو تمہاری ضروریات کا سارا سامان تمہیں فرہم کر دیے جائے گا اور ہاں تمہیں جزیرے کے کسی بھی حصے میں جانے کی اجازت ہوگی تاریس نے کہا اور میں نے ایک کہری سانس لی تب اس نے چند لوگوں کو بلایا اور ان کی طرح دیکھ کر بولا سنا تم نے مہمانوں کو کسی بھی تکلیف کا احساس نہ ہو اس کے ساتھ ہی انہی گردن ہیلا تھی تب اس نے کہا مجھے جانے کی اجازت میرے دوستو بہت جلد میں تم سے دوبارہ ملاقات کروں گا اور کرتا رہوں گا جب تک کہ تم یہاں ہو ہم یہاں زیادہ عرصہ نہ رکھ سکیں گے تاریس ہمیں واپس پہنچنا ہے تم جلد ہی ہمیں اجازت ہو کہ ہم اپنی زورت کا سامان تمہاری جرزیرے سے خرید لیں اور یہاں سے روانہ ہو جائے یقیناً یقیناً تمہاری جو ذمہ داریاں ہیں ان میں میں رکاوٹ نہیں بنوں گا بس ٹھیک ہے جب تک تم تاریس کے مہمان ہو مہمان رہو آرام سر ہو اس کے بعد سامان خرید لینا اور روانہ ہو جانا شکریہ تاریس میں نے جواب دیا اور تاریس اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکل گیا یہ مہمان کھانا کچھ عجیب سا تھا خاص طور سے اس کی بناوٹ مجھے کچھ شک و شبے میں مبتلا کر رہی تھی لیکن بہر صورت اس نے جس طرح ہم دوگوں کو آزادیاں دینے کا اعلان کیا تھا اس سے میرے خیال کی تردید ہوتی تھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ بہت سے لوگ ہاتھوں میں قوان لے کر اندر آ گئے انہوں نے ہم کیوہ اور کھانے کے لیے کچھ چیزیں ابتدائی مدارت کے طور پر پیش کی تھی جسے ہم نے قبول کر لیا اور ابھی ہم کیوہ سے فارق ہو ہی رہے تھے کہ چند خوبصورت لڑکیاں ہاتھوں میں بے شمار تحائف اٹھائے اندر تحقیل ہو گئیں ہم سب انہیں تحجب سے دیکھ رہے تھے وہ سب شمانہ کے گرد بیٹھ گئیں اور پھر انہوں نے تحائف شمانہ کو پیش کر دیا جو ذریعے کے سردار تاریس کی بیوی حالایا نے تمہیں اپنا میمان بنانے کی پیش کچھ کی ہے اس کی خواہش ہے کہ جب تک یہ لوگ یہاں تاریس کے مئمان رہیں تم اس کی مئمان رہو انہوں نے شمانہ سے کہا اور شمانہ میں ارطرت دیکھنے لگیں کیا میں اس کے ساتھ چلی جاؤں سبوتا وہ سب پوچھا کہ تمہاری منزلی پر منحصر ہے شمانہ اگر تم جانا چاہو تو میں نے سادگی سے جواب دیا ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور پھر یہاں ان لوگوں کے درمیان تمہارے ساتھ رہ کر مجھے اچھی بلکے کہا کوئی حرج نہیں ہے شمانہ تم جا سکتی ہو اور شمانہ یہ لڑکیوں کے ساتھ باہر نکل گئی میرے ذہن میں اب بھی کوئی خیال نہیں آیا تھا بشک کی گہری سانس لے کر میرے پاس آبیٹھا پھر وہ گہری سانس لے کر بولا کیا خیال ہے سب ہوتا میرا اندازہ ہے کہ تاریس ہمارے ساتھ تعاون پر آماتا ہے ہاں بشک بظاہر تو یہی اندازہ ہوتا ہے بظاہر بشک نے چونکر کہا ہاں میرا مطلب ہے بظاہر تار اس کی نیت میں کوئی فطور نہیں محسوس ہوتا وہ کسی قسم کا دھوکہ بھی کر سکتا ہے بشک نے مجھے گوھر سے دیکھتے ہو پوچھا یا زرطروں لوگوں کا عمل دخل دیکھ کریں اس امکان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بشک میں نے کہا اور بشک پریشان نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا میں اسے دیکھ کر مسکرہ دیا کیا سوچ رہے ہو بشک میں نے پوچھا تمہارے باتیں میری سمجھ میں نہیں آئے سبوتہ تو پوچھ سکتے ہو میں نے اسی انداز میں مسکر آتے ہوئے کہا مگر تم نے اسے مشکوک سمجھا تھا تو اس کا مہمان بننا کیوں قبول کر لیا اس کے علاوہ تم کیا کرتے بشک اگر اس کی حکم عدولی کرتے تو اس کے دشمنی لازمی تھی اب اگر وہ غلط رنگ میں سامنے آئے گا تو دیکھا جائے گا اوہ سبوتہ کیا اس طرح ہم غلطی نہیں کر بیٹھے کیسے غلطی کیا یہ مکان تمہیں مہمان خانے سے زیادہ قید خانہ نہیں محسوس ہوتا خانش کی بناور تو ایسی ہی ہے کیا یہ سنگی دیواریں ہمیں آزادی سے محروم نہ کر دیں گی اور کیا ہتھیاروں کے بغیر ہم کسی قسم کی مدافت کر سکتے ہیں بشک نے کہا یہ ساری باتیں ہم نے صرف تصور میں محسوس کی ہیں بشک اگر یہ عملی حیثیت سے سامنے آئے تو دیکھا جائے گا ایسی حالت میں کیا دیکھا جائے گا بشک کے لہجے میں جھلار تمودار ہو گئی تھی لیکن مجھے اس کا یہ لہجہ ناغوار نگسرا ظاہر ہے وہ بیچارہ اپنی دانیست میں ٹھیک کہہ رہا تھا یہ تم میرے اوپر چھوڑ دو بشک آخر تم نے مجھے زیوداز کی جگہ تھی ہے میں نے کہا اور بشک خاموش ہو گیا لیکن وہ بے چہن نظر آ رہا تھا میں نے اس کی جانب سے لاپروائی اکتیار کر لی بہت زیادہ محتاط اور پرشان رہنے وال لوگ مجھے زیادہ پسند نہیں آتے تھی رات ہو گئی شمانہ انہی میں تھی غالباً اس کا دل لگ گیا تھا ہم لوگوں کی خوب خاطر مدارت کی گئی تھی امدہ کھانا ملاتا اور ہماری ضروریات کے بارے میں اس تفسار کیا جاتا رہا تھا لیکن رات کے آخری حصے میں ایک اور خیال میرے ذہن میں آ تارس کی نگاہیں اس نے شمانہ کو چن نگاہوں سے دیکھا تھا وہ اچھی نہیں تھی شمانہ نرم چارہ نہیں تھی اسے آسانی سے نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا تھا اس لئے میں اس کے لئے زیادہ پرشان تو نہیں تعلبتہ اس ہماکت کا مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اسے تنہا بھیج کر غلطی کی ہے دوسری صبح حص میں معمول پھرسکون تھی ہمیں وقت پر اندہ ناشتہ دیا گیا ناشتہ پر بھی شک کہنے لگا ابھی تک تو کوئی خاص بات نہیں ہوئی سے پوتا ہاں بھی شک میں کہہ چکا ہوں کہ ممکن ہے کوئی خاص بات نہ ہی ہو اور ہم یہاں دو ایک دن گزار کر اتمنان دروانہ ہو جائیں پھر کیا خیال ہے آج جزیرے کی سہر کی جائے ٹھیک خیال ہے ہم اندازہ لگائیں گی کہ یہاں زرد روحوں کی تعداد کتنی ہے انہیں کتنی مراحت ملی ہوئی ہیں اور وہ یہاں کس طرح زن کی گزار رہے ہیں مناسب یہ زیوداس کے لئے امدہ اطلاع ہوگی میں بھی یہی سوچ رہا ہوں بشک بولا اور پھر ناشتے کے بعد ہم دونوں دروازے پر پہنچ گئے دروازہ پوری چٹان تھا کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جس سے باہر اطلاع پہنچائے چاہے بشک نے اسے کھولنے کی کوشش کی اور پھر چونک کر میری طرف ٹھیکن لگا بند ہے سبوتا اوہ میں نے آہستہ سے کہا اور پھر میں نے بھی دروازے کو کھولنے کی کوشش کی چاہد کسی ذریعے سے ہماری یہ کوشش محسوس کر لی گئی تھی کیونکہ چلنمہات کے بعد دروازہ خود بخود کھل گیا اور سامنے ہی زر درون نظر آئے کیا بات ہے ان میں سے ایک نے پوچھا کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے خمبائر چاہنا چاہتے ہیں میں نے کہا اجازت نہیں ہے اس نے جواب دیا کیا مطلب بشک نے تیوریوں پر بل ڈال کر پوچھا سردار تارس کی اجازت نہیں ہے اس نے جواب دیا اور دروازہ بند کر دیا بشک اور میں خاموش کھڑے رہ گئے تھے بشک میری شکل دیکھنے لگا پھر اس نے کسی قدر تلخ لیا جا میں کہا اب کیا حکم ہے سب ہوتا کیا تھا اس کے چیرے پر ناغواری کے حسار تھے تب میں نے چند فیصلے کی اور پھر میں اٹھ کر دروازے کے قریب گیا اس بار میں نے ایک چھوٹے سے پتھر سے دروازے پر دستک دی تھی اور میں سماج جلد ہو گئی دروازہ کھلا اور ایک زرد رونے اندر چاہکا آپ کیا بات ہیں گویا ہماری حیثیت قیدیوں کسی ہے میں نے کہا یہی سمجھو اس نے جواب دیا تارس وعدہ خلاف بھی ہے ممکن ہے اس کے بارے میں ہماری معلومات زیادہ نہیں ہے اس نے مذہب کا اڑانے والے انداز میں کہا تو پھر سنو اسے کہو فوراں مجھ سے ملاقات کرے ورنہ نتائج کا ذمہ دار وہ خود ہوگا میں نے سرت لہجہ میں کہا تمہارے لئے کافی انتظام کر لیا گیا ہے بے فکر رو پیسز ہمارا پیغام ہم تارس تک ضرور پہنچا دیں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے اس نے کہا اور دروازہ بند کر دیا میں واپس اپنی جگہ پر آ گیا بے شک نے کچھ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی تھے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ رات ہونے تک تارس کا انتظار کروں گا اگر وہ نہ آیا تو پھر پھر کچھ کرنا ہی ہوگا بے شک نے بالکل خاموشی اختیار کر لی تھی اور پھر کافی وقت گزر گیا دوسرے لوگوں کے چہرے پر بھی عجیب سے تاثرات تھیں دوپیر کو ہمارے لئے حسب معمول امدہ کھانا آیا کھانا لانے والوں سے بھی میں نے بات کی اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا پیغام تارس تک پہنچا دیا گیا ہے بے شک نے اس وقت کھانا بھی نہیں کھایا تھا بہت ناراض نترہ رہا تھا بہرحال میں نے اسے مجبور بھی نہیں کیا تھا دوسرے لوگوں نے کھانا کھا لیا تھا کھانا نہ کھانا تو ہماکتی تھی اور پھر اندازے کے مطابق اس وقت سورج جھک گیا تھا جب دروازے پر آہٹ سنائی تھی تروادہ کھلا اور تارس آٹھ دس آدمیوں کے ساتھ اندر داکل ہو گیا میں گہری سانس لے کر کھڑا ہو گیا زب داس کنائب تم نے مجھے یاد کیا تھا تارس کی آواز میں مکاری تھی ہاں میں نے جواب دیا کوئی تکلیف ہے تمہیں یہاں تارس نے پوچھا اگر ایسا ہوا تو میں تمہاری نگوانوں کی کھال کھنچوا دوں گا ہماری حیثیت کیا ہے میں نے بھاری آواز میں پوچھا اور تمہیں اس کا خیال کیوں آیا کہ ہم قیدی ہیں قیدی تارس نے بدستور مذہق کہنا انداز اکتیار کرتے ہوئے کا قیدیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں ہوتا تا مگر تم بازد ہو تو یہی سمجھو ہم یہاں سے باہر نہیں جا سکتے نہیں تارس بھاری لہجہ میں بولا اس لیے کہ یہاں سے تم شکایا جاؤ گے اور میں نہیں چاہتا کہ مانگا جزیرے کے حالات دوسروں کو معلوم ہو کیا مطلب مطلب صاف ہے تم لوگ یہاں سے کہیں نہیں جا سکو گے تمہارے جہاز میں تبدیلیاں کر دی جائیں گی اور کوئی اسے نہ پہچان سکے گا کہ وہ زیبداس کا جہاز تھا زیبداس یہی سمجھے گا کہ اس کے ساتھ ہی ماں جہاز سمندر میں گھرک ہو گئے سمندر میں طفان تو آتی ہی رہتے ہیں اوہ پھر تم ہمارے ساتھ کیا سلوک کرو گے اس کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہم میں نے مسکور آتے ہوئے کہ اور تاریس اس لڑکی کا کیا ہوا جسے تم لے گئے تھے اوہ اس لڑکی کے لیے تو میں تمہیں پورا جزیرہ اینام دے سکتا ہوں کیا چیز ہے لیکن یہ بتاؤ وہ تم میں سے کسی کی بیوی یا معبوبہ تو نہیں ہے کوب یہ بات تم نے اس سے نہیں پوچھی تاریس پوچھ لوں گا ابھی تو میری بیوی خلایا کے پاس ہے خلایا شور پرست ہے اور وہ اسے راہ پر لارہی ہوگی اس نوادہ کیا ہے کہ آج رات تک وہ لڑکی کو میری خلوت میں آنے پر ازا مند کر لگی تم نے اچھا نہیں کیا تاریس میں نے آہستہ سے کہا ہاں میں زیادہ اچھا انسان نہیں ہوں تاریس نے جواب دیا اور پھر بولا اس کے علاوہ مجھے بلانے کیا اور کوئی خاص وجہ نہیں تاریس تمہاری میمان نوازی کے شکریہ لیکن ہماری انساتیوں کا کیا حال ہے جو جہاز پر چھوڑ دیئے گئے تھے میں نے پوچھا کسی کو کوئی نقصان نہیں بہنچایا گیا انہیں بھی تمہارے پاس بھی اس کے چاہے گا تاریس نے جواب دیا اور میں نے افسردگی میں ستاری لادیا پھر تاریس نے مزید کچھ ایسے الفاظ ادا کی جن سے ہم لوگوں کی تضحیق ہوتی تھی اور پھر وہ چلا گیا لیکن اب شاید بے شک کہ اس سبر کا پیمانہ لپریس ہو چکا تھا وہ جلائے ہوئے انداز میں میرے نزدیک پہنچ گیا اب کیا حکم ہے سب ہوتا ہے اب ہمارے لئے کیا حکم ہے اس نے تنزیہ انداز میں کہا اور میرے ہونٹوں پر مسکرات پھیل کی کیا تم اب میرے آکامات کی تعمیل کر سکتے ہو حد تل امکان کوشش تو کروں گا تو پھر یہ دروازہ کھول دو افسوس میرے طاقت کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے پرنا ضرور عمل کرتا اس نے چھڑ چھڑے انداز میں کہا اور میں ہنس پڑا اس قدر پریشان کیوں ہو بے شک میں نے کہا صرف اس لئے کہ تاریس جیسے لوگ دوسرے انسانوں کو قتل کرنے کے لئے خاصے دلچسپ طریقے استعمال کرتے ہیں مثلا ہمیں کسی میدان میں جمع کر کے جنگلی بہن سے چھوڑ دیں کیسی رہے گی جہاز کے ساتھیوں کو بھی یہاں آ جانے دو ان بیچاروں کی زندگی بھی تو خطرے میں ہیں میں نے آہستہ سے کہا ارے ہاں میں تو بھول گیا تھا واقعی یہ خاصی محفوظ جگہ ہے بشک جلے کر ٹلائے جاں میں بولا بری بات ہے بشک خالات میں گھر کر اتنا پرشان بھی نہیں ہوتے کہ دوستوں پر تنس کرنا شروع کرتے ہیں میں نے حلیمی سے کہا اور بشک خاموش ہو گیا دیر تک خاموش رہا پھر بولا تو بتاؤ اب کیا کریں گے یہ تو حقیقت ہے کہ ہمارے راستے مسدود ہو چکے ہیں اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی کہ زیوداز کا جہاز کہاں غر گوا انتظار کرو بشک میں تم سب کو باحفاظت جہاز پر واپس لے جاؤں گا اگر تم چاہو گے تو اس کے بعد کی کاروائی تمہارے اوپر چھوڑ دوں گا جہاز کو تم لے جاؤ گے بشک نے کہا ہاں لیکن لیکن ضرور دروازہ کھل دیں گے تو میں خاموش رہنا چاہیے بشک میں نے سخت لیا جمعہ کہا اور بشک خاموش ہو گیا اور پھر وہ شام تک خاموش رہا دوسرے لوگ بھی خاموش تھے کسی اور نے ہمارے درمیان مداخلت نہیں کی تھی میں ذہن میں اپنا پروگرام ترتیب دے چکا تھا شام کے ایک حصے میں ہمارے جہاز کے ساتھ ہی ہمارے پاس پہنچا دیئے گے ان کے آنے سے مجھے کافی خوش ہوئی تھی بشک اور دوسرے لوگوں نے انہیں گھیر لیا میں بھی خاموش کھڑا ہو گیا تھا بہرحال وہ سب ٹھیک تھاک تھے بشک نے ان سے کوئی خاص سوال نہیں گیا تھا میں نے ان سے پوچھا کتنے افراد جہاز پر پہنچے تھے تقریباً تیس افراد تھے جناب کیا انہوں نے جہاز کی تلاشی لی خانہ انہوں نے اس کا کونہ کونہ چھان مارا اسلحہ خانہ محفوظ ہے جی خانہ وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے ان لوگوں نے بتایا اور میں نے اتمنان کی گہری سانس لی اس کے بعد میں نے خاموشی اکتیار کی رات کا خانہ نہایت اتمنان سے کھایا گیا تھا جب یہاں موجود لوگوں کو ہی تھوڑی دیر کے بعد کی صورتیال معلوم نہیں تھی تو دوسرے لوگوں کا کیا اندازہ کر سکتے تھے کھانے زفاری گونے کے بعد میں اتمنان سے اپنی جگہ لیٹ گیا بشک اور دوسرے لوگ بھی حسو معمول خاموشی سے اپنی جگہوں پر لیٹ گئے تھے اور پھر جب میرے خیال میں رات خاصی گزر گئی تو میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا میں نے بشک کی طرف دیکھ کر اسے آواز تھی کیا تم جاگ رہے ہو بشک ہاں سونے کے لیے امتہ جگہ نہیں ہے بشک نے حسو معمول تلخ لہج میں کہا برائے کرم یہاں ہو میں نے کہا اور بشک میرے نزدیک پہنچ گیا مجھ سے کیوں ناراض ہو بشک ناراض نہیں ہو ثبوتہ میرا خیال ہے تمہاری امن پسندی ہمارے کام نہیں آئی تم ان سے جنگ کرنا چاہتے تھے میں یہاں ان سے جنگ کرنے نہیں آیا تھا لیکن ایٹ کا جواب پتر سے دیا جانا چاہیے تھا پھر یہاں تو تم اپنی خوشی سے ہی آئے تھے ہاں لیکن اس نے مکاری سے کام لیا تھا پھر اس نے میرا کیا قصور ہے میں نے معصومیے سکھا ٹھیک ہے ثبوتہ میں نے کب کہا ہے کہ تمہارا قصور ہے بس اس بات پر جھلات ہے کہ ہم اس آسانی سے تاریس کے جال میں آپن سے تاریس شبالہ ہی کی طرح زردروعوں کا پیروکار ہے اور تم نے اندازہ لگا لیا وہ ہمارے لئے کس قدر مضموم ارادہ رکھتا ہے تم ببسی محسوس کر رہے ہو بشک ہاں ثبوتہ مجھے احساس ہے کہ ہم بری طرح پن سے ہیں میں نے تم سے کہا تھا بشک ہم لوگ اتنے ببس نہیں ہیں لیکن اگر اپنے سامنے کوئی مشن ہو تو دوسری الجنوں سے حد تل امکان بچنا چاہئے اسی جذبے کے تحت میں نے تمہیں روکا تھا میرا خیال تھا کہ ممکن اتاریس ٹھیک انسان ہو اگر وہ ہمارے ساتھ کو برا سلوک نہ کرنے کا خواہش مند ہو تو پھر جھگڑا مول لینے سے کیا فائدہ لیکن جہاں زرد روح اس طرح آزاد ہوں وہاں دوستوں کی تلاش تو ہماکت ہی تھی ہاں تم نے ٹھیک کہا لیکن ایک بات بتاؤ سبوتا بشک نے اچانک درمیان سے میری بات کارتی ہاں تم نے ابھی کہا تھا کہ ہم بے بس نہیں ہیں ہاں کہا تھا میں نے مسکراتے ہو جو آتیا ابھی ہم بے بس نہیں ہیں ہاں یہی بات ہے بشک لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں بشک پریشان لہجم بولا صورتحال سے وہ وقتی مایوس ہو گیا تھا ہم جہاز پر پہنچ سکتے ہیں وہ لوگ جہاز پر قبضہ ضرور کر چکے ہیں لیکن خمر ساتھیوں کے کول کے مطابق ابھی تک اصلیہ نہیں دریافت کر سکے لیکن بات تو جہاز پر پہنچنے کی ہے بشک نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا ہم اس قید خانے سے کس طرح نکل سکتے ہیں یہ چٹانی دروازہ تو اندر سے کھولا بھی نہیں جا سکتا اب پہلے ایک فیصلہ کر لیں کہ ہمیں کس طرح کام کرنا ہے اس کے بعد کام شروع کرتے ہیں کہ میں نے کہا بشک کی سمجھ میں میری کوئی بات نہیں آ رہی تھی دوسرے معاملات سے زیادہ اس سے اس بات کی فکر تھی کہ یہاں سے نکلنے کی کیا صورت ہوگی کھوم پھر کر وہ اسے مسئلے پر آ جاتا تھا تب تم اپنے ساتھیوں کو جگہ لو اور انہیں یہاں سے نکلنے کیلئے تیار کر لو میں نے کہا اور بشک اشک چاہتا ہوں انداز میں میری صورت دیکھنے لگا اب میں تم سے درخواست کروں گا بشک کہ میری ہدایت پر عمل کرو اب انہیں پاس زائع کرنے کیلئے زیادہ وقت نہیں ہے تمام لوگوں کو جگہ دو اور انہیں بتا دو کہ اس قید کھانے سے نکل کر منتشر نہ ہو سب کے سب ساتھ رہیں اور راستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹاتے ہوئے جہاز تک پہنچنے کی کوشش کریں بہتر بشک نے کہا اور پھر اس نے تمام لوگوں کو چکا دیا یوں بھی کم لوگ یہ سو رہے تھے زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو صورتحال سے خوف سدھاتے سب کے سب کھڑے ہو گئے اب میں بھی عمل کے لیے تیار ہو گیا تھا